السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ حیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کا ہمارا موضوع ہندو مسلمان پیج نمبر 40 تو سب بچے اپنی اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں تو آج کا ہمارا موضوع ہندو مسلمان اس کے بارے میں ہم یہ خوبصورت سی نظم پڑھیں گے ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی تفریق کیسی کیسی لڑائی ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان عزت کے قابل بس وہ انسان کہتے ہیں ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی ہندو مسلمان یہ جو ہے یہ جو دو مذائب ہیں یہ کیا ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں تفریق کیسی کیسی لڑائی تفریق ہو گیا فرق الگ ہونا اور کیا ہے مل کرنا رہنا الگ ہونا فرق تو ان میں کیسا فرق ہے کیسی لڑائی ہے اگر یہ دونوں قومے ایک ہیں تو ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے کوئی بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان عزت کے قابل بس وہ انسان ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو کسی بھی مذہب کا انسان ہو تو وہ سب کیا ہیں عزت کے قابل ہیں کوئی بھی اگر انسان ہوگا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں تو سب انسان ہیں تو سب کیا ہیں عزت کے قابل ہیں نیکی ہو جس کا کارنمہ اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان کارنمہ ہوگے تعلق کے قابل جو انسان نیک ہوگا اچھا کام کرے گا تو وہ کیا ہوگا اس کی تعلق ہوگی وہ اچھا انسان ہوگا اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان نیک انسان ہو جائے گا ہر ایک سے نیکی سب سے بلائی ہندو مسلم سب بائی بائی ہر ایک سے انسان کو اچھی طریقے سے رہنا چاہیے ہر ایک سے نیکی کرنی چاہیے تو سب آپس میں مل کر رہیں گے تو یہ جو ہندو مسلمان ہیں یہ آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہندو مسلمان قومے پرانی دونوں کے دونوں ہندوستانی یہ بہت پرانی قومے ہیں اور یہ دونوں آپس میں کیا ہے بھائی بھائی ہیں یہ بہت پرانی قومے ہیں اور یہ دونوں کہاں پر رہتی ہے ہندوستان میں دونوں کا مسکن ہندوستان ہے دو بلبلے ہیں ایک گلستان ہے کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسکن ہو گیا رینے کی جگہ ہے یہ دونوں کہاں پر رہتے ہیں ہندوستان میں اور یہ دو بلبلے ہیں ایک گلستان ہے گلستان ایک باگ کے یہ دو کیا ہے پرندے ہیں تو یہ کس کا پولتا ہے ہندو مسلم کا ایک سرزمی ہے ایک آسمہ ہے دونوں کو یک جا سود وزرنا ہے ایک سرزمین ہے ایک آسمان ہے دونوں کا یک جا سود و زیاں ہے کہتے ہیں کہ دونوں یہ جو قومے ہیں ہندو مسلم ان کی سرزمین ایک ہے آسمان ایک ہے اور دونوں کا یک جا سود ہو گیا فائدہ زیاں نقصان ان کا فائدہ نقصان اچائی بھرائی سب کیا ہے ایک ہے اور یہ دونوں ایک ہی ملک میں رہتے ہیں نائتفاقی آزار جاہاں جاہاں ملجل کے رہنا ہے کامرانی ہندو مسلم قومے پرانی کہتے ہیں نائتفاقی آزار جاہاں ہے آزار ہوگے تکلیف دینے والا ملجل کے رہنا کامرانی ہوگی کامیابی کہتے ہیں اگر یہ آپس میں نائتفاقی کریں گے ایک دوسرے کو تکلیف دیں گے تو وہ اچھا نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر ہے ملجل کے رہنا تو اس میں ان سب کی کیا ہے کامیابی ہے کامرانی ہوگی کامیابی تو یہ بہت پرانی قومے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ملک میں رہتے ہیں ان کا نفع نقصان اچھائی بھرائی سب چیزیں کیا ہیں برابر ہیں نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا نفع ہوگا تو دونوں کو ہوگا یہ بہت پرانی قومے ہیں اور یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ ہماری ایک خوبصورت سی نظم ہے جس میں کیا ہے ہندو مسلم کے بارے میں کہ یہ بہت پرانی قومے ہیں یہ آپس میں ملجل کر رہتے ہیں اور ملجل کر اتفاقی سے ہی انسان کے کیا ہے بلائی ہے کامیابی ہے تو بچوں آپ سب کو بھی ملجل کر رہنا چاہیے اسی میں انسان کی کامیابی ہے بس خدا حافظ موسیقا